پاکستان تحریک انصاف اس ٹین سے جو ان کا تعلق عوام سے براہ راست رہے گا اور یہ عوام کی خدمت کس طرح سے کریں گے ان کا کیا ویژن ہے اور کل کی میٹنگ کے حوالے سے جو کہ پی ایم کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے راشی صاحب کوکر صاحب آپ سے گتو کا آغاز کرتے ہیں آپ اس ٹاؤن کو سوف بھی کر چکے ہیں اور خدمات بھی اپنی دیڑ چکے ہیں تو آپ اس دور کو اس دور کو کیسے دیکھتے ہیں اور بیچ پہ دس سالہ پیچ چو آیا پاکستان مسلم ملک نون کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس طرح اس سسٹم کا اور صاحب کا سسٹم کا زمین اسمان کا فرق تھا اس سسٹم میں جو کونسٹرس ہے اس کے بعد اختیارات تھے اور اس سسٹم میں سوائے سی ایم کے کسی کے پاس اختیار کچھ ایز ہی نہیں تھی صرف نمائندے جو طرح شہرے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا آج علیم خان صاحب جو سینئر ملیسٹر بلدیات کے انہوں نے ہمیں بلائیا ہمارے سارے نسسٹ کی ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا امید کرتے ہیں کہ جو ایندہ سسٹم ہے وہ پچھلے تمام سسٹروں سے بہتر ہوگا ابھی ہماری میٹنگ جاری تھی اور آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی ہم تجویز اپنی تیار کر رہے ہیں تجویز کیا دیں گے ہمیں بھی بتائیے کچھ ایکسکلوزیف دیچے یہ پوری ٹیم جو بلدیات کے سابقہ تجربہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک پینل ہونا چاہیے بعض دوستوں کا ایک پینل ہو جائے ایک ووٹ اور ایک پینل سے اگر سسٹم یونی کونس کا بنتا ہے تو بڑا ساں رہے گا آپ کو کوئی لائٹ شائٹ ملی ہے یا نہیں ملی پرانی نظام میں اچھا یہ یہ ہم جتنی پرانی لائٹیں ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ ہم رائی ونٹ بھیج دیں تاکہ یہ ان کا کام پورا ہو جائے تو دس ساہ دور میں لائٹیں کسی کو نہیں ملی اس میں ایسا ہے کہ جیسے ہمارے قائد عمران خان صاحب کا ویجن ہے انہوں نے کہا کہ تمام ترکیتی کام بلدیاتی نمائندے کریں گے اب کوئی MPA یا MN نے اس میں با اختیار نہیں ہوگا حقیقی عوامی نمائندے جو ہیں بلدیاتی وہ ترکیتی کام کروائیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی تجاویز ہم کل پیش کریں آپ زیلہ ناظر میں آ رہے ہیں لاہور وہ پارٹی کے فیصلے ہیں جی ہمیں ایک کارکون ہے پارٹی کے اور پارٹی کے لیے کام کریں گے پہلے بھی پارٹی کے لیے کام کی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پوری ٹیم جتنی ہے وہ عمران آپ اس کے خواہش منتو ہے نا ہم نے تجویز دیئے جی ہم دیکھیں ہم نے بڑا نہیں بات سنیں نا نہیں بات سنیں ہم نے بڑا آپ کو پتا ہے کہ ہم داس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پانی کی بوتلیں بھی وہ پیچھے سے مار رہے ہوتے تھے آپ نے تو سارا دیکھا ہمارا حال ادھر اور ہم نے جو اتنی تکلیف کاٹی ہے جیلوں تک تو ہم گئے ہیں ہمیں سٹریڈ لائٹ گیا ہمیں انہوں نے گھٹروں کے ڈکن تک نہیں دیئے اچھا زیلہ ناظیم کی جب ناظرین بات کرتے ہیں تو زیلہ ناظیم ایک ایسا آئیکن رہتا ہے اس شہر کا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں آمیر محمود صاحب نے لاہور کو صرف کیا مصطفیٰ کمال صاحب جن کا نام بہت زیادہ تھا کراچی میں تو ایک آئیکن کی صورت اختیار کر جاتا ہے ایک بڑا نام ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کے ووٹ ملتے ہیں لاکھوں میں ملتے ہیں اگر ہم لاہور شہر کی بات کرتے ہیں تو ڈیڑھ کروڑ کی آبادی اور جس میں لاکھوں کے ووٹ لیں گے جو کہ آپ کے پرائم منسٹرز جو ووٹ پڑے اس سے بھی زیادہ ہوں گے ابھی آپ دیکھیں کہ پورے دو سال ہمیں ہونے آئے ہیں عمران اور آپ کے سامنے جو پورے ہاؤس کا جو ہوتا تھا وہ مچھلی منڈی وہ بناتے تھے دو گروپوں میں ایک سیارات نہیں تھے نا ایک سیارات نہیں تھے دوسرا کرپشن کا بازار گرم تھا جس کی وجہ سے تمام ان میں بھی دو دڑھے بن گئے تھے اور اب وہ ان میں سے ایک دڑھا پر زور طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ پی ٹی اے میں شامل کرنے اور ہم نے اپنی تجاویز دینی ہے اپنے سینئر منیسٹر بلدیات کو اور وہ کل پرسویں عمران خان صاحب سے بات کریں گے موقف صرف ایک ہے کہ حقیقی مینوں میں عوام کی خدمت ہو اور وہ بلدیاتی ادارے ہی کر سکتے ہیں انیلا صاحبہ خاتون رپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے ساتھ تو ایک ڈسٹرکٹ میمبر بھی ہیں آپ تو لاہور کی خواتین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے ان کے لئے آپ کیا کریں گی کیا تجاویز دیتی ہیں یہ بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں بھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی خواتین ووٹرز نے پی ٹی آئی پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا اور میل ووٹرز سے زیادہ فی میل ووٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں اس لئے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں خواتین کا ایک بقاعدہ حصہ رکھیں کیونکہ خواتین ایک وصحابہ طبقہ ہیں اور جس طرح سے آپ جیسی ینگ اور ڈائنمک لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے فیلڈ میں آ رہی ہیں ان کا پورا حق بنتا ہے آپ نے بتائیں کہ دو ہزار ایک پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف کا یہ نظام تھا کیا اس نظام کو آپ مانتی ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ دو ہزار ایک کا جو نظام تھا وہ اس نظام سے جس کے ہم میمبرز بنے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر نظام تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پر عوامی نمائندوں کو امپاور کیا گیا اور ان کو بہت زیادہ اختیارات دیئے گئے اس لیے ہم نے دیکھا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت تیزی سے ترقی ہوئی اور کے پی کے نظام کیسا وہ اسے اچھا ہے جی میں بالکل سمجھتی ہوں کہ کے پی کے نظام جو ہے وہ پنجاب کے نظام سے بہتر نظام ہے اور میرا خیال ہے کہ جو کیونکہ ہم سے باقاعدہ سفارشات مانگی گئی ہیں ہم اپنی سفارشات مرتب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پارٹی کو کیا سفارش مرتب کی ہے میرا تو اپنا بقاعدہ طور پر میرا سٹانس یہ ہے بقاعدہ طور پر میری تو ڈیمانڈ یہی تھی علیم خان صاحب سے بھی یہی کہا ہے ہمیں پنجاب کی خواتین کے لیے ہر سال کے بجٹ میں ایک پاکٹ چاہیے جس میں خواتین کے جو ہیں وہ آئیڈیا کیسا ہوگا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا ہوگا ہم نے اپنی قوم کو بھیکاری نہیں بنانا ہم نے اپنی قوم کو امپاور کرنا ہے ہمارے لیڈر نے ایک روڑ نوکریوں کے بات کی ہے میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بہترین بیس جو ہے وہ لوکل گورمنٹ ہے اس دیئے کمیونٹی لیول کی اوپر خواتین کو روزگار دینا ان کو گھر پہ بیٹھ کے باعزت روزگار کمانے کے قابل بنانا یہ ہماری پرائیوٹیز میں سے پہلے پلدیات کا منچور ہوگا اس طرف بھی آتے ہیں کیا کیا فیاس صاحب آپ نے تجاویز جو ہے وہ ابھی مرتب کر لی ہیں اپنے طور پر کیا آپ چاہتے ہیں کیا تبدیلی چاہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انصاف کا ہے تو آپ اس میں کیا تبدیلی لے کر آئیں پہلی تو بات ہے کہ آپ یہ سنجھے تبدیلی آ چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے یہ فارورڈ بلاک کہاں بنا ڈسٹریٹ کونسل میں جو ڈسٹریٹ ٹاؤن ہے مارا نون لیگ کے بہت سارے چھوڑ لوگوں نے اپنے فارورڈ بلاک میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی ٹائن لگ جائے گا میری پہلے بات سنیں مجھے آپ نے نام بتانے ہیں دیکھیں ہم اپنے پروگرمیوں میں آپ کو بتاتا ہوں نام بتاتا ہوں ملک راشد صاحب کھڑے ہیں ٹھیک ہے افتخار صاحب کھڑے ہیں ملک منظر صاحب کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ نے جوائن کر لیا جی آپ نے جوائن کر لیا جی یہ تو دو چیرمین ہے میڈم آپ پوری بات سنیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ابھی ماری بات ہو رہی تھی کہ وہ پی ٹائی کو فردر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ان میں سے جو کوئی اچھا کام کرنے والا ہوگا ان کے بارے میں سوچیں گے ابھی علیم خان صاحب نے کہایا جو پی ٹائی کے ورکرز ہیں جو پی ٹائی کے پرانے ورکرز ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی یہ نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے والے مجنو اب آج آ جائیں جو ہمارے دوست یہ جہاں جو کھڑے ہیں بھرتیاں میریٹ پہ ہوں گی اور جو میریٹ کے اوپر بلاک بنانے جا رہے ہیں آپ جی آپ دیکھیں گے ان قریب اگر آپ نے اگر آپ نے اس کا عملی مزارہ عملی مزارہ آپ نے دیکھنا ہو تو چار طریق کو جلاس ہو رہا ہے آپ پورے ادھر آ جائیں عملی آپ ادھر ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنے نون کے خلاب بول رہے ہوں گے اس کا عملی مزارہ بات یہ ہے امیان بھائی آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ لسٹ ہمیں دے آپ فکر نہ کریں ایسی سنسٹرییں ہماریں گے کہ آپ کو نظر آئیں گی چکے 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 ہوئیں گے فکر نہ کریں آپ تی ٹین تی ٹین بھی ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کو پرفارمنس نظر آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پورے دو تین سال ہمارے ساتھ جو سر کانسل میں جو ہمارا حال کیا نہ لائٹس دی نہ سیورج نہ کچھ اور اس قسم کی سلیٹری جو لوکل باڈی ہر میں دے سکتی تھی اب ہم نے نہ فنڈ دیئے نہ ڈویلمنٹ کا کام ہوا تو کرپشن کا بزار گرم رہا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اس میں ایسی تبدیلییں آئیں جس میں ہم بھی اگر کل کو چیرمین یا ناظرین یا آپ بنتے ہیں تو اس کام کو صحیح طریقے سے چلا سکیں لوگوں کو خدمت کر سکیں اور اس میں کرپشن نام کا کوئی انسر نہ ہو الیکشن جیتنے کے لیے جو چیرمین ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون نے بڑی تقو دوہ کی تھی اپنے چیرمین کو منانے کی اور ہم نے بینرز بھی دیکھے تھے جو چیرمین ان سے ناراض ہوئے تھے اور این موقع پر اپنے چیرمین کو منایا تھا پاکستان مسلم لگ نون نے تو اب آپ اگلا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں آزاد امیدوار منائے اب آپ چیرمین منا کے اپنے پاس لے کے آئیں گے آپ مانے ہوئے ہیں ہوتا آئیں گے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اصل موٹیب جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے جو پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت ہوئے ہیں اس وقت کے جو نام نے خادمے آلا ہے اس نے نہیں کروای تھے اور اس نے یہ کام کر دیا کہ عدالتوں کے اکامات کو مانتے ہوئے الیکشن تو کروا دیئے لیکن با اختیار نہیں کیا اس کے اگنس جو اختیار ملنا چاہیے تھا وہ جنسیاں کارپریشنی اور اٹھوٹیاں بنا دیں جس میں انہوں نے کرپشن کی اور سب اب نیب میں ایک بات بریک پیچ کیونکہ مجھے جانا ہے آپ کے قائدین اور چیئر پرسن جو ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے اور آپ وزیر آزم بھی ہیں پاکستان کے وہ جو کہیں گے وہ آپ مانیں گے کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں کیا جائے گا بلدیات کے حوالے سے جو وہ ڈیسیزن لیں گے منظور ہوگا انشاءاللہ آپ کو وقت بتائے گا انشاءاللہ جی ہمیں وہ منظور ہوگا جو ہمارے قائد بلکل منظور ہوگا آپ کے لئے جو دلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو ان کو آگلے کے آجائے گا یہی آپ کے بلدیاتی نمائند ہیں یہی وہ چہرے ہیں جو کہ آپ اپنے کالونیز میں دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو آپ کے لئے آپ کے مسائل کرنے کے لئے دور ٹو دور کیمپین بھی کرتے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے انیلا صاحبہ کچھ ایٹ کرنا چاہتی ہیں یہ کیا کہنا چاہتی ہیں بریک کے بعد ان کی جو بات ہے وہ ایٹ کریں گے آپ کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے